موسیقی چنانچہ ایک نئی چیز آج کل ہو رہی ہے ڈاکٹر لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں مگر میں اپنے عام بھائیوں کے لیے اس کو انفرمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک آنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بلڈ ہوتا ہے کچیزیں ہوتی ہیں اس کو ایمبلیکل کارڈ کہتے ہیں ایمبلیکل کارڈ کہتے ہیں اس کارڈ کے اندر جو بلڈ ہوتا ہے آج کل اس کو سیو کرنے کا کام شروع چکا ہے محفوظ کرو کیونکہ وہ بلڈ جب نکلتا ہے تو اس کے چند سیکنڈ یا منٹ تک وہ ٹھیک رہتا ہے پھر ہمیشہ کے لیے ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ سیل اور ان کا نیمل بدل انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا تو آج کل یورپ میں جو بلڈ بینک بنتے تھے انہوں نے جنیٹک بینک بنانے شروع کر دی ہے وہ ہر بچے کا پانچ ہزار ڈالر سات ہزار ڈالر پے کرتے ہیں اور اس کا جو ایمبلیکل کارڈ کا بلڈ ہے اس کا سیمپل لے کے اس کو محفوظ کروا دیتے ہیں پھر اس کے جو بھائی دینے ہوتے ہیں آئندہ ان کی بیماریوں کے لیے جو علاج ہوگا وہ اس بچے کے ان سیل سے حاصل کیا جا سکے گا سٹیم سیل وہاں سے لے لیتے ہیں اور اس کا علاج حتیٰ کہ اب بعض یورپ کی کمپنیوں نے پاکستان کے کمپنیوں سے بھی ایگریمنٹ کرنے شروع کر دیئے یہ بہت لیٹس چیز ہے اور امریکہ میں تو ایک کمپنی نے ایڈورٹائزمنٹ بھی شروع کر دی کہ ہم ایمبلیکل کارڈ کے جو بلڈ ہے اس کو ہم سیو کرواتے ہیں آنے والے وقت میں انسان ہر انسان کے ڈیٹے کو سیو کر لیا جائے گا اور پھر اس سے اس جیسا ایک نیا انسان پیدا کرنا اس کی کوشش کی جائے گی اور یہ چیز سمجھ میں تو آنے لگ گئی ہے ایکو تیٹیش کلچر لیب وہ کیا چیز ہے بھئی کہ آپ کے پاس اگر ایک آلو ہے آپ اس کے ہر سیل سے ایک آلو کا پودا پیدا کر سکتے ہیں ٹیوب کے اندر ان ویٹرو آپ پودا بنا سکتے ہیں اور پھر اس سے ایک ورائیٹی آگے چلا سکتے ہیں اب ایک آلو سے اگر کروڑوں آلو بن سکتے ہیں اسی جیسے ہوں گے ہوں بہو ہر چیز میں کریکٹریسٹک میں تو پھر ایک انسان کے اگر ڈی این اے کو سیو کر لیا اور اس کے سٹیم سیل کو سیو کر لیا اور ایمبلیکل کارڈ کے بلڈ کو سیو کر لیا تو آنے والے وقت میں اس کی فوٹو کاپی نکالنا کونسو مشکل ہوگا چنانکہ انسان نے جانور پر اس کا تجربہ شروع کر دیا جانور پر تجربہ کیا شروع کیا ذرا غور کیجئے کہ بعض ایسے جانور تھے کہ جن کی دنیا کے اندر نسل ہی ختم ہوتی جا رہی تھی جیسے وائٹ لوین دنیا میں بہت چند دیکھ رہے گئے اب ان کو وہ سیو کر رہے ہیں مگر ان کے سیو کرنے کے ایک طریقہ انہوں نے یہ نکالا کہ ان کی انفرمیشنز کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بچے کو عام شیرنی کے رحم میں رکھ دیتے ہیں اور اس سے وہ جو نایاب جنس ہوتی ہے اس کے بچے پیدا انہیں لگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جانور قیمتی تھے اور ان کی نسلیں ختم ہو گئیں ہم اس طرح ان کی نسلوں کو دوبارہ دنیا کے اندر لے کر آ جائیں اور یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان یہ کیسے کر سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ایسے کام کرنے شروع کر دیئے کہ جنہوں نے واقعی آج انسانی عقل کو حیران کر کے رکھ دیا مگر اس کی انتہا کھا ہوگی اصل میں یہ نکتہ تھا جو آج سمجھانا تھا جس کے لیے اب تک سارا یہ میں نے زمین ہموار کی گراؤنڈ بنایا اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی لیکن چکے یہ بھی ایک انڈسٹری ہے اور یہاں کام کرنے والے لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں اور یہ لوگ جین کو اور ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور موڈیفائیڈ سیڈ کو یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لہذا لذیذ بودھ حکایت دراز پر گفتم بات درہ ٹیکنیکل تھی تو لمبی کر دی مگر عام دم برسر مطلب کہ اب ہوگا کیا لگتا یہ ہے کہ پہلی ٹیکنالوجیز واسطہ تھیں ذریعہ تھیں سبب تھیں یہ جینیٹک ٹیکنالوجی یہ اب قیامت کے آنے کا سبب بنے گی کیسے بنے گی پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے قیامت آ سکتی ہے ایمان تھا مانتے تھے اکل نہیں سمجھ پاتی تھی مثال کے طور پر ایک قدیش مبارکہ ہے لا تکم سا حتی یقال فی الارد اللہ اللہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک پوری دنیا میں ایک بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا کیسے possible ہے ٹھیک ہے عمل والے زیادہ نہ رہیں خدا کو تو ماننے والے رہیں گے نا مگر ایسی حالت کہ خدا کا نام بھی نہ آتا ہو کسی کو یہ کتنی عجیب چیز اکل کو سمجھ میں نہیں آتی پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان ہی ختم نہیں ہوں گے عیسائی بھی ختم یہودی بھی ختم اس لیے کہ ہمارا اور ان کا رسالت میں فرق ہے خدا کو مانتے تو وہ بھی ہیں ہم بھی مانتے ہیں ہم ایک مانتے ہیں وہ تین مان لیتے ہیں مگر وجود خدا کے تو وہ قائل ہیں نا گارڈ کو تو مانتے ہیں نا ڈالر کے اوپر لکھا ہوئے in god we believe تو خدا کو تو مانتے ہیں اب جب حدیث نے کہا کہ خدا کا نام لینے والا اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی عیسائی ہوگا نہ کوئی عہودی ہوگا دین جاننے والا ہی کوئی نہیں ہوگا ایسے شرار الناس کے اوپر قیامت قائم ہوگی یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مگر اب جنیٹک انجینرگ نے اس معاملے کا سمجھنا آسان کر دیا وہ کیسے کہ چونکہ اپنی مرضی کا انسان پیدا کرنے کی مشکہ ہو رہی ہے اور چند سالوں میں یہ کام آسانی سے ہونا شروع ہو جائے گا فوٹو کافیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی تو انسان یہ چاہے گا کہ ایسا انسان سیلیکٹ کیا جائے جو اکل میں تو آئنسٹائن جیسا ہو نیوٹن جیسا ہو نوبل پرائیز وینر ہو صحت بڑی اچھی ہو بیماریاں اس کے اندر سے جنیٹیکلی ختم کر دی جائیں پوری زندگی صحت کے ساتھ کام کرتا ہو تو یہاں تک تو بات تھی ٹھیک مگر جو شیطانی دماغ ہے نا وہ پھر ایک قدم آگے بڑھے گا وہ کیا کہ ایسا انسان کے ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ خدا بیزار بھی ہو دہریہ ہو ذہنیتی دہریہ والی ہو وہ سنئینا خدا کا نام مانئینا خدا کو تو آج دنیا میں دین سے بیزاری پیدا کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین بیزار طبقہ وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے کہتے جی نامی نہ لو ڈسکسی نہ کرو ایسی محنت کی جا رہی ہے کہ دین بیزار بن جائیں لوگ اور ان کے اندر اضافہ ہم روض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں خاص طور پر جو نئی نسل ہے جس کو انٹرنیٹ مل گیا موبائل پون مل گیا وہ اپنے دوستیوں کے چکر میں ایسے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلام کی بابندیاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو ایمان کہا رہا وہ تو ایمان سے خارج ہو گئے تو دین بیزار لوگ اس وقت پیدا کرنے کی محنت ہو رہی ہے اور اسی لیے یہ جو سیل فون ہے نا ان کا راتوں کو استعمال فری کر دیا گیا ساری رات کرو بات پتہ ہے جو رات کو باتیں کرے گا تو بزنس کی باتیں تھوڑا ہوں گی بات پہنچی تیری جوانی تک چنانچہ کالجوں کے یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں چھے گھنٹے حضرت آٹھ گھنٹے میں بات کرتا ہوں میں پانچ گھنٹے بات کرتا تھا ہر رات آٹھ ہٹ گھنٹے نیٹ ورک ٹو نیٹ ورک فری لہذا نونو گھنٹے اب ماں باپ خوش ہو کے سوئے ہیں بچی کمرے میں پڑھ رہی ہے اور بچی صاحبہ وہاں اپنا خون آن کر کے غیر محرم مرد سے آٹھ گھنٹے چار گھنٹے تین گھنٹے اس طرح بات کر رہی ہے جس طرح میاں بی بی ایک بسٹر پر سوئے ہوئے ایک نوسے کے قریب سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اب جب حالت نوجوانوں کی یہ ہوگی تو بے حیائی عام ہو جائے گی فرسٹیشن عام ہو جائے گی اور نوجوان کہیں گے یہ کیا پابندیاں ہیں ہم سے تو پابندیاں برداشت نہیں ہوتی لہذا اس ٹکنالوجی کے ذریعے دین بیزار لوگوں کو زیادہ کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان نوجوان دیکھنے میں مسلمان مگر پسند نا پسند کے حساب سے وہ بالکل غیروں کے طرف پر چلنے والا اسی کا طالعہ میں اقبال نے کہا تھا درگلوے گفتگوہا مستعار کہ تیرے گلے کے اندر کسی کی ادھار مانگی ہوئی گفتگو ہے تھینکیو کا لفظات ہے جزاک اللہ کا نام ہی نہیں آتا شکریہ کا نام ہی نہیں آتا ماں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کا لفظ سکھانے کی بجائے شروع یہاں سے کرواتی ہے تو انکل تو انکل لیٹل سٹار آئی ونڈر وٹ یو آر تو حکیم الامت نے کہا نام اقبال نے درگلوے گفتگوہا مستعار تیرے گلے میں دشمنوں کی اور غیر کی مانگی ہوئی گفتگو ہے در دلے تو عارضوہا مستعار اور تیرے دل میں غیر کی مانگی ہوئی عارضویں مسلمانوں والی عارضویں نہ رہیں میں تحجد گزار بن جاؤں میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں میں اخشے اخلاق والا بن جاؤں نہیں غیروں کی عارضویں وہ آگئیں سروحایت را قباہ خاستہ تیرے سراتا نے غیر کے لباس کو اوڑ لیا اپنے اوپر پہن لیا کمری آنت را نواہ خاستہ تیری کمری نے غیروں کے زمزمیں گانے شروع کر دیئے چنانچہ آج بیٹھ کے غیروں کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں بڑی تکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہم تو بہت پیچھے رہ گئے بھئی تکنالوجی کو تکنالوجی کے درجے میں رکھیں اس کو ایمان پر تو مقدم کرنا شروع نہ کریں ایمان اپنی جگہ ہے مگر آج کے نوجوان کی صحیح تصویر کھینچی درگلوے گپتگوہا مستعار دردلے تو آردوہا مستعار سروہیت را قباہ خاستہ کمری آنت را نواہ خاستہ آنگاہ شر ما زاغل بسر پیش قوم خیش باز آید اگر وہ ہستی جس کی نگاہ دیکھنے کبھی خطا نہیں کر سکتی تھی اللہ نے گواہی دی فرمایا اگر وہ ہستی کبھی آج کے دور میں اس دنیا میں واپس آ جائے تو آج کے مسلمان کو دیکھ کر وہ یہ کہے گی لست منی گویدت مولا اے ما میرے مولا یہ فرمائیں گے اے نوجوان تم میرا نہیں ہے وائے ما اے وائے ما تو حالت تو یہی ہو گئی ہے آج کے مسلمان نوجوان کی نماز پڑھنا مشکل نیکی کرنا مشکل چہرے پہ سنت سا جانا مشکل اور جو غیروں کے کام ہیں سب کرنے اس کے لئے آسان تو سمجھیں یہ پہلا سٹیپ ہے دین بیزار لوگ بنانا جب یہ بن جائیں گے تو نیکس سٹیپ ہوگا جنیٹک انجینرنگ کے ذریعے خدا بیزار انسان پیدا کرنا اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ مختلف ملکوں میں کہہ دیا جائے گا کہ بھئی اگر تم میاں بیوی وقت گزارنا چاہتے ہو گزارو بچہ چاہتے ہو تو تم ہمارے پاس بینک میں آؤ ہم تمہیں ایک ایسا بیج دیں گے کہ جس سے تمہارے ہاں آئنسٹائن لیول کے دماغ والا آئی کیو لیول بچہ پیدا ہوگا اور صحت ایسی ہوگی پھلان ایسی ہوگی ایسا بیماریوں سے پاک ہوگا اور جو عورت ایسا کرے گی ہم اس کے ٹیکس کو ماف کر دیں گے تو مادی دنیا کی عورت اس کو تو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں لہذا وہ بچہ لینے کے لیے وہاں چلی جائے گی چنانچہ مارشل ریس بنانے کی نیت سے دنیا کے اندر خدا بیدار انسان بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ایسے ہوں گے جو خدا کا نام بھی سننا پسند نہیں کریں گے ان کے ندیگ بھوگ لگی کھا لیا کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی پیاس لگی لوگوں میں بیٹھ کے پانی پی لیا کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی نید آئی گھر کے لوگ موجود ہیں سو لیا سب کے سامنے شرم محسوس نہیں ہوتی وہ کہیں گے ہاں جب تمہیں جنسی ضرورت محسوس ہو تو اگر کہ سب لوگ موجود ہیں تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو جیسے بیٹھے آئس کریم کا تم جو ہے وہ کون کھا رہے ہو شرم نہیں آتی سیکس کرتے ہوئے آنے والے وقت میں انسان کو شرم نہیں آئے گی اور یہ دین بیزار نہیں یہ خدا بیزار لوگوں گے چنانچہ حدیث پاک سے اس کا اشارہ ملتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قرب قیامت میں ایک جگہ پر کچھ لوگوں کا مجمع ہوگا ایک عورت اس مجمع کے قریب سے گزرنے لگے گی مجمع کے اندر سے ایک مرد اس عورت کی طرف دیکھے گا اس کو اشارہ کرے گا کہ میں تیرے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں وہ عورت راضی ہو جائے گی تو وہ مرد اور عورت اس مجمع کے سامنے زنا شروع کر دیں گے پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو ان دونوں کو یہ کہے کہ آپ لوگ اوٹ میں چلے جائیں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی میں سلام کرتا ہوں اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ان کی تعلیمات کو انہوں نے چودہ سو سال پہلے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا دنیا ختم کیسے ہوگی میرے آقا نے اشارہ کر دیئے لوگ آنے والے دور میں علامات بتا دیں گی کہ اب دنیا کی بسات الٹی جانے والی ہے اب یہ دنیا اپنے انجام کی طرف آگے بڑھ رہی ہے جنات یہ وہ جنیٹیکلی پروڈیوسٹ لوگ ہوں گے غیرت حیاء نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی آج کے کافر نے کہنا شروع کر دیا شائینس از ای سکنس فرق سوچیں اسلام کہتے ہیں حیاء ایک وصو ہے الحیاء شعبت من الیمان حیاء دین کا حصہ ہے نبی اسلام نے فرمایا جہاں حیاء ہوگا وہیں بہتر ہوگا تو دین اسلام نے حیاء کو اچھا کہا آج کی سائنسی دنیا لکھ کے لگا ہوتا ہے ملکوں میں شائینس از ای سکنس شرم بیماری ہے چنانچہ شرم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے بھئی مرد عورت مل کے دوڑو بھئی کٹھی مجالس قائم کرو مل کے کھانے کھاؤ عورت کو گھروں سے نکالو کیا تم نے اس کو بند کر کے جیل میں رکھ دیا یہ ساری باتیں بنیادی طور پر حیاء کو زندگیوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے یہ محنت شروع ہو چکی ہے اور مختلے ملکوں کی قومیں وہ اس کو آہستہ آہستہ اپناتی جا رہی ہیں جو آج سے پہلے دور کی عورت کی زندگی تھی آج کے دور کی عورت کی زندگی بہت اپن ہو جا رہی ہے حیرت کی بات ہے ٹی وی کے اندر نیوڈ کلب کی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں بعض ملکوں میں یعنی جیسے اور خبریں بتائی جاتی ہیں کہ فلاں ملک میں سیلاب آ گیا فلاں ملک میں کہت آ گیا فلاں ملک میں فلاں بیماری پھیل گئی فلاں ملک میں یہ مسئلہ آ گیا اسی طرح ٹی وی کے اندر نارمل چینل کے اوپر آخیر پر بتایا جاتا ہے کہ جو ننگے کلب کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا ننگے لوگ ٹی وی کی سکرین کے اوپر زنا کرتے دکھائے جا رہے ہیں اور اخباروں میں بلکل ننگی تصویریں آ رہی ہیں اور نیچے لکھا جا رہا ہے یہ انسان کا حق ہے اور انسان کو حق ہونا چاہیے آہستہ 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 وہ شیطانی ذہن انسان کو بے حیائی کی طرف لا رہا ہے اس کو پتہ ہے پہلے آیا ختم ہوگی پھر دین ختم ہوگا اور دین ختم ہونے کے بعد اللہ کا تصبر ختم ہوگا پھر انسان قیامت کے جو ہے وہ طرف بڑھے گا لہٰذا یہ جنیٹک انجنرنگ بے حیائی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو فوائد ہیں وہ ہم بھی آسل کریں جو نقصان آتے ہیں ان سے ہم بچیں اس جنیٹک انجنرنگ کی مثال چھوڑی کسی ہے اب چھوڑی اچھی جیز بھی ہے اور بری بھی ہے کیسے کہ اچھا استعمال اچھا ہوتا ہے اس کا برا استعمال برا ہوتا ہے آپ پھل سبزیاں کارتے ہیں تو چھوڑی بہت اچھی کسی بندے کے پیٹ میں گھوپ دیں تو بہت بری اسی طرح یہ جنیٹک انجنرنگ ہے کہ یہ چھوڑی کی معنید ہے اچھا استعمال پھلوں میں سبزیوں میں جانوروں میں فائدے کی خاطر بیماری اندور کی خاطر جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا لیکن جو اس سے بڑھ کر معاملات ہوں گے وہ پھر برا ہوگا کہ بغیرت اور بے آیا قسم کے انسان دنیا میں وجود میں آئیں چنانچہ ڈی این اے کے بیہیویرل ایسپیکٹ کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے بیہیویرل ایسپیکٹ کیا کہ ایک بندہ پیدائشی سخی ہوتا ہے ایک بندہ پیدائشی کجوس ہوتا ہے تو کوئی تو ہے نہ دونوں میں اندر فرق کرنے والی چیز ایک بچہ پیدائشی شرمیلہ ہوتا ہے ایک پیدائشی بے حیاء ہوتا ہے کوئی تو ہے نہ چیز اندر اس کے ایک بچہ پیدائشی بہادر ہوتا ہے ایک پیدائشی بغدل ہوتا ہے تو ہے تو نہ کوئی چیز اندر اس کو کہتے ہیں بیہیویرل ایسپیکٹ آب ڈی این اے اب اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ اس راز کو ڈھونڈ لیں گے کہ فلاں چیز نہ ہونے سے اس بندے کے اندر سے غیرت صوفی صد جلی جاتی ہے فلاں بندے کے اندر فلاں چیز نہ ہونے سے اس کے اندر سے حیاء نام کی چیز چلی جاتی ہے فلاں چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر خدا ماننے والی نام کی کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے وہ دین بیزار لوگ اس طرح پیدا ہونے شروع ہوں گے اور وہ شرار الناس ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی اب لگتا ہے کہ قیامت کا یہ معاملہ بہت دور نہیں رہا کچھے سے گاڑی چلتے چلتے جیسے پکے پہ پہنچ جائے تو منزل قریب نظر آتی ہے چنانچہ قرآن نے کہا اکتارہ و تیسا قیامت قریب آگئی ہم تو سمجھتے تھے کہ چودہ سو سال پہلے قریب کہہ دیا گیا میں کیا پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کیا حکمتیں ہیں نبیر ایسلام نے کہا میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک انگلی کے ساتھ دوسری انگلی جڑی ہوتی ہے آج آنکھ دیکھ بھی رہی ہے کہ واقعی قیامت آنے کی وہ راہیں ہموار ہو رہی ہیں اب ایسے وقت میں بحیثیت مسلمان ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے ہم اپنی زندگیوں میں بے حیائی والے کاموں کو ختم کریں اپنی اولادوں کو حیاء کی تعلیم دیں خود پاک دامنی کی زندگی گزاریں اور خود دینداری کی زندگی گزاریں ہم اپنے آپ کو بدل لیں گے اللہ تعالی ہمیں اس بے جو ہے اریانی اور پازی کے وقت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا قربے قیامت میں لوگوں کے لوگوں کے جو دین پر عمل کرنے والے ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ اتنا بڑا ہوگا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بدر کے صحابی ان کا درجہ اونچہ ہوگا یا ان آنے والوں کا درجہ اونچہ ہوگا تو آج کے دور میں جنس کم ہوتی جا رہی ہے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں ہماری یہ خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں ایسے وقت میں توفیق عطا فرمائی کہ تھوڑی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ پوری نیکی والوں کے ساتھ اٹھا دیں گے آج کی اس مجلس میں سچلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے اور دلوں میں اہد کر لیجئے ہم حیاء کے علمبردار بن کر زندگی گزاریں گے جہاں حیاء ہوگی ہم اسی کو سپورٹ کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر ہم پردہ لائیں گے بچیوں کو نیکی کی طرف لائیں گے اپنے بچوں کو حیاء کی تعلیم دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں باہیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی حیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت پر موت عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین